جی ہاں تو یہ لنک آپ کے پاس آ گیا تو آپ آئیں اور غیر مسلموں کو موقع دیجئے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جی حضرت پچھل اسٹری میں بھی کہا تھا کہ سرو کے جو ہے ایک گھنٹہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو لیا جائے گا جو ہے جو ہے اس کو پن بھی کر دوں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ لیتے ہیں سارے کام جب خود کرنے پڑے نا تو ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کا ایکسس جو ہے وہ ایڈمین کے پاس نہیں ہوتا کیا یہ پن بھی کرنے کا نہیں ہزارت یہ ایکسس آپ کے پاس ہو گئے چینل پر جائے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں میں آگے کے لیے پوچھ رہا تھا یہ میں نے کر دیا پینک اچھا جناب تو ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو ہیں جرنو ہنڈی جی جناب السلام علیکم مہم سلام ورحمت اللہ ورکاتو کیسے ہیں آپ تمام لوگ خیریہ سے ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ مستی صاحب میرا بس ایک چھوٹا سا سوال تھا جس پر میں تفصیلی گفتگو آپ کی طرف سے چھاہ رہا تھا کہ یہ بات آتی ہے کہ جب شعور کی بات آپ نے کی تھی بات آتی ہے جب شعور جو ہے باہر اگزیسٹ کرتا ہے اور اس پر کافی تفسرہ آپ اولیڈی کر چکے ہیں بس اس ڈیمنیشن میں تفسرہ کر دیں کہ شعور کیا انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور اگر کرتا ہے اس پر اسلامی موقع کیا ہے اور اگر کرتا ہے تو اس کے مظاہرے کیا کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور کیا موڈرن سائنس اس کا اقرار کرتی ہے میری اپنی سٹڈی تو بتاتی ہے کہ موڈرن سائنس کہیں نہ کہیں اس طرف دکھتی ہے کہ جو اسرے جانداروں میں بشاؤ رہے ہیں دیکھیں موڈرن سائنس جو اس قائل تو ہے consciousness کی لیکن consciousness کو وہ independent نہیں مانتی ہے یعنی وہ dualist نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ brain ہی دراصل consciousness ہے brain activity جو ہے جو neuroscience کی جو activity وہ ہی consciousness ہے اس کے علاوہ کوئی consciousness نہیں ہے اور چونکہ جانداروں میں جو دوسرے جاندار ہیں ہائیوانات ہیں ان میں بھی brain ہے ان در بھی neurons ہیں ان میں بھی brain cells ہیں تو ان میں بھی activity ہوتی ہے لہٰذا ان کا بھی شعور ہے لیکن وہ شعور limited ہے اور انسان کا جو شعور ہے وہ اس سے کہیں زیادہ advanced ہے بس ات نہیں ہے اب یہ کہ اس میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اسلامی نقطہ نظر ضروری نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے صرف یہ بتایا کہ وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِ اللَّهِ تَقْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ کہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے یعنی وہ خدا کی کی glorification کر رہی ہے اگرچہ تم اس کی تسبیح کو اور اس کی glorification کو نہ سمجھ سکو تو جاندار کو اتنا شعور دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی تسبیح کرے لیکن وہ خدا کی اس glorification glorification اس کی فطرت اور جبلت میں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو نہ کرے اور چاہے تو نہ کرے لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہم اس کو اس کی وجہ یہ کہ جانور سے ہم communicate کریں نہیں سکتے تو اب یہاں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہمیں دوسری چیزوں کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو شعور ہے وہ بہت زیادہ limited ہے اس لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا اگر اس کے پاس بھی اختیار ہوتا تو اس کے پاس بھی جو شعور ہے وہ advanced ہوتا ہمیں چونکہ اختیار دیا گیا ہے لہٰذا ہمارا شعور جو ہے وہ advanced ہے تو ہم اس سے یہ infer کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ قرآن نے یا حدیث نے جانوروں کے شعور کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی اور نہیں یہ ضروری ہے چونکہ انسان مکلف ہے جانور مکلف نہیں ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ ایک پویٹری چونکہ آج چرچہ میں آئی ہے تو اجازت ہو تو میں دو چار قطعات بتا دوں میں نے بھی اسی موضوع پر جو ہے atheism پر بھی لکھا تھا میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں وہ پھر کہے کہ میں ہی خدا ہوں میں ہی ہوں اچھا میں ہی وفا ہوں ہے دھر میں جتنے افیم جیسے ہنودیت سی قدیم جیسے میں سب کو اس سے آزاد کر دوں جہاں میں برپا فساد کر دوں میں اپنی ابلیسیت کے دم پر تمہارا ایمہ خراب کر دوں تو سارے ایسے ہی بندروں سے اور ڈیس ڈیس جیسے ششندروں سے میں نام نہیں لے رہا ایک آئیڈیالجی ہے وہاں پہ سرعام ان سے یہ سوال کرنا ہے تمہیں بھی جینا تمہیں بھی مرنا اگر نہیں ہے کوئی بھی مالک کوئی بھی رازق کوئی بھی خالق تو پھر بھلا کس نے ہمیں بنایا یا کس نے آ کر جہاں سجایا بھلا اگر ہم نہیں تھے کچھ پھر بنایا کس نے ہمیں یوں آخر اگر نہیں ہے خدا تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں جیو سارے اگر جو کہتے ہو خود ہی آئے یہ کرو گے ثابت یا ہم بتائیں تمہاری بدھی میں خامیہ ہیں تمہیں ہوئی کچھ بیماریاں ہیں ضرور ابلیس نے تمہیں بھی چھو کر تمہاری خاطر وہ ایک ہو کر کیا ہے پاگل دہر کے پیچھے کہ عشق دنیا تمہیں ہے کھیجے میں تجھ کو آؤں بتا دوا بتاؤں حقیقتوں کا سما دکھاؤں یہ کائنات اور سبی فلک کو بنانے والا وہی خدا ہے ہے جس نے تم کو ہمیں بنایا بنا کے ہم کو ہمیں بتایا ہے کیا صحیح اور کیا برا ہے یہ زندگی ہے یا ایک بلا ہے اگر عمل ہو کیسا کیا روپ ریکھا بتانے کوئی امبیاء کو بھیجا چلو چلو تم بھی مان جاؤ گلے ملو مل کے دل ملاؤ ہے دین حق جو اسے قبولو یہی ہے سچ تم اسے نہ بھولو کوئی اگر پھر بھی ہٹ دکھائے جو ست ہے اسے نکار جائے تمام ان جیسے جاہلوں کا اکل سے اندھے ہو کاہلوں کا ویرود لازم ہے ویرود لازم ہے جزاک اللہ خیر یہ آخر میں تو کچھ فیز احمد فیز کا سا اثر آ رہا ہے اور وہ انہی لوگ کو مطلب جو مارک سوادی جو فکر ہے اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے جزاک اللہ خیر ایک اور چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کی میں نے اور آسیم بھائی نے ایک چھوٹی سی لائیو سٹین کیے تھوڑی دیر پہلے جو فینش ہوئی ہے وہ رینیو تھا ڈیویٹ کا جعبید اختر اور صدگوری کے بیچ میں جو ہوا تھا بہت اچھی رہی ہے تو جی جزاک اللہ خیر اور میں نے مدرسے میں پڑھائی نہیں کی میں یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مدرس میں خصوصاً بنگلہ دیش کے یا بنگال کے جو انہی بنگالی سپیکنگ ہے آسامی سپیکنگ ہے مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو بھی ان کی اردو کا یعنی وہ بات رہتی سمجھ جاتے ہیں آپ کے اردو ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے وہ ایک خاص تلفز ہوتا ہے تو لیکن آپ کا تلفز ایسا نہیں ہے میں جب کلاس 5-6 میں پڑھتا تھا اس دور میں میرے ابو مجبور کرتے تھے مجھے زبردستی کہ ندیم الواجدی صاحب کی جو ہے ترجمہ کی بھی کتاب ہے احیاء الولوم وہ مجھے تم ریڈنگ کر کے دکھاؤ and he used to explain me and I used to read that so آپ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ آچھا جی تو زرہ آپ لوگ جو ہے مجھے 3-4 منٹ کا break دی break دیں آسین بھائی آپ زرہ صاحب اس کو ہینڈل کر لیجے آپ میں سکتے ہیں نیچے جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں آتیب بھائی اچھا جی 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 بیڑے آسین بھائی جی جی بلکل تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کولر ہے دیپدیپ.com بوجھا آپ مسلم ہیں بھائی جی جی آواز آ رہی ہے دیپ ڈیپ دیپ.com میرا question مفتی صاحب سے تھا تو میں ویٹ کیا میں ویٹ کر سکتا بیک سٹیج پر آپ ایک گھنٹہ ویٹ کیجئے مفتی صاحب نے کہا ہے نا کی شروع کہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ نون مسلم ترجی دیں گے میرا نون مسلم سکو لے میرا اچھا جو یہ ہمارے ساتھ ایکس ایم نین سے ہیں تو سائد دیکھتے ہیں کیا ہے جی میرا سوال مگر میری ابباد پر آزم سر سے ہو چکی ہے اسی ٹوپک پہ مینار جو مینار جو ان کی انٹوٹینار پہ آزم بھائی آپ مسلم ہیں اچھا آپ مسلم نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی بات رکھیں پھر میرا یہ کوششن نہیں ہے آپ کی آواز تھوڑی سلو ہے تھوڑا مائک قریب کر لیں آواز بھی سلو ہے اور آواز ان کے گونج بھی رہی ہے تو شاید سمجھ بھی نہیں آرہی ہے سوڑا مائک قریب کر لیں سوڑا مائک قریب کر لیں کہ مرنے کے بعد آپ کو جنت میں اس طرح دودھ کی نہروں ملیں گی یا سہت جیسا وہاں پر میٹھا یہ ہوگا یا کتنے زیادہ میٹھا پر ہوگا یا اس طریقے جو چیزیں دنیا میں ہیں وہی کیوں بچائی گئیں کہ جنت میں ملیں گی تو اسے یہ مطلب دماغ میں لوگوں کہاتا ہے کہ جو قرآنیں کبھی انسان نہیں لکھتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں جو ہے وہ دنیا میں ہیں وہی چیزیں قرآن میں ہیں نہیں جو چیزیں دنیا میں ہیں وہی چیزیں جنت میں ہیں تو جس کے دنیا میں آگے نہیں کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں کا ادھارت نہ دے سکے ایسا ٹھیک 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 اب بتائیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ناختم ہونے والی زندگی ہے یعنی کہ کیا دنیا میں لوگوں کے پاس ایک ایسی لائف ہے جو ختم نہیں ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے تو جنت کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہاں کی زندگی ایسی ہے جو ختم نہیں ہوگی تو مطلب پران کے اندر پھر ایسی بھی باتیں ہیں جو یہ دنیا میں نہیں ہیں تو جنت کے بارے میں جو ڈسکرپشنز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں اب اس میں کیسا ہے کہ جب انسان کو ڈسکرپشنز دیا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اب الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اس کا کچھ محکوم یوں ہے کہ جنت کی حقیقت اپنی ریالیٹی کے ساتھ وہ ایسی ہے جو کسی دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آیا ابھی تک کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو تصور ہے وہ ایک محول کے اندر ایک سپیس کے اندر ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ ویلٹ ہوتا ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر ایسی باتیں بتائی جائیں گے آپ کو جو آپ کے لیے ایک ایلین مفہوم رکھتا ہو ایسا ورڈ اگر آپ کے لیے یوز کہہ دیں آپ کو جرمن آتی ہے نہیں نہیں آتی اب میں آپ سے جرمن میں بات کرنے لگوں کو سمجھ آئے گا آپ کو نہیں آئے گا نا تو مطلب آپ سے میں اس لینگویج میں کومنیکیٹ کر سکتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے جنت کی بہت ساری ڈسکرپشنز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ اپنی ریالیٹی کے ساتھ اپنی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آسکتا جنٹ کے بارے میں صرف وہ ڈسکرپشنز نہیں ہے جو دنیا میں ملتے ہیں تو یہ کہنا کہ صرف ایسی باتیں کی گئی ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھی اس بات کے کوئی بیس نہیں ہے دوسرے پوشل نہیں تھا